ہم اگر نظر دوڑا کے دیکھتے ہیں ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے فرقوں کے مولویوں کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ کے کلام پر اہمیت نہیں دیتے اگر اللہ کے کلام کو اہمیت حاصل ہوتی تم مسلمانوں کی زندگیوں میں تو پھر تم نہ شیعہ ہوتے نہ تم سنی ہوتے نہ تم غریل کی ہوتے پھر تم یا تو امتی کہلاتے یا پھر اللہ والے کہلاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے گروپ کا نام بھی ایک دیا ہے اس کو کہا ہے کہ یہ حضب اللہ ہے اللہ کا ٹولہ اور پھر ہر مولوی قرآن مجید کی اپنی اپنی تشریح بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ قرآن پر ہی عمل پہ رہا ہیں اگر تم سب قرآن پر عمل پہ رہا ہو تو تم فرقوں میں کیوں ہیں موسیقی موسیقی